اقا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیل بے مثالی ہے ورفعنا اللہ کا ذکرک اللہ کہتا میرے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کر لیا ہے آقا کے گلاموں کو اب عید منانے دو اللہ آپ کو خوش رکھے گا انشاءاللہ میرے نبی کی ملادت میں جو خوش رہے گا نا انشاءاللہ ہمیشہ خوشی رہے گا انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کیا انام ہو سکتا ہے آقا کے گلاموں کو اگر آپ گلامی کا ثبوت دیں گے تو اچھا لگے گا ہاتھ کھڑا کر لیجئے آپ گلامی کا ثبوت دیں گے کہہ دیجئے ہم گلام ہم گلام ہم رسول کے گلام ہم گلام ہم گلام ہم رسول کے گلام آقا کے گلام بچوں کے دلوں میں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جب آپ صبح باروی شریف کے دن اپنے بچے کو نہلائیں گے کپڑے چینج کروائیں گے نئے پہنائیں گے سر پہ ٹوپی رکھیں گے اپنی چھوٹی بچی کے سر پہ نکاف رکھیں گے ہاتھ میں جنڈی دیں گے ہاتھ میں دس روپیہ بیس روپیہ تھمائیں گے بچہ بچی کہے گا اممہ آج عید ہے ماں کہیں گے بیٹے آج عید البقر عید الفطر نہیں آج اصلی عید ہے آج اصلی عید ہے اممہ کون سی عید کہے گی عید ملاد النبی ہے سبحان اللہ اممہ یہ کیا عید ہوتی ہے تو ماں بولے گی یہ وہی عید ہے جس کے صدقے میں عید البقر بھی ملی ہے عید الفطر بھی ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک تب جا کے بچہ عاشق رسول بن جائے گا آقا کے گلاموں کو ابعید منانے دو سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو کل بربور خوشی منائیں گے انشاءاللہ اپنے گھروں کو سجائیں گے انشاءاللہ کپڑے نئے پہنیں گے انشاءاللہ اتر لگائیں گے انشاءاللہ جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کی ملاد کی خوشی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ آقا کے گلاموں کو ابعید منانے دو سرکار کی آمد ہے راہوں کو چرچہ ہے یہی ہر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی چرچہ ہے یہی ہر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی تشریف نبی لائے محفل کو سجانے دو تشریف نبی لائے فل کو سجانے دو لائے تکویر لائے رساللہ چشنے اید ملاد الرمی سرکار کی آمد مستار کی آمد مابا کی آمد حضرت مولانا عبد الرشید دعودی صاحب دعودی کشمیر 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 دعودی ہر گھر میں میلاد کرو ہر گھر میں اور یاد رکھو ضروری نہیں کہ آپ مولویوں کو بلائیں گے گھر میں خود مناؤ آپ ڈریں گے مولویوں کو لانا نظران کھلانا کشمیر کشمیر ہر گھر میں میلاد اپنی فیملی کو جمع کرو پیار سے سوان اللہ بولیے اپنی فیملی کو جمع کرو اپنی فیملی کے اندر ایک بچہ ایک اٹھاؤ تلاوت کراؤ نا چھری پڑاؤ درو چھری پڑو مصطفیٰ کی صیرت اور صورت بیان کرو اتنا تو بیان کر سکتے ہو پانچ میڑ میں دس میڑ میں دو میڑ میں ہو گیا میلاد ہو گئی میلاد ہمارے بچوں کے ذہنوں میں مصطفیٰ بیٹھ جائے کیونکہ میرے آقاں کی شان تو ایسی ہے تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے آقا تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیار دلیل دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے میلاد کو مت بولاؤ اور یہ بھولے گا بھی نہیں انشاءاللہ آئے سے سو سال پہلے اتنا زیادہ میلاد نہیں ہوتا تھا اب زیادہ ہو رہا ہے ہاں جتنے روکیں گے اتنا زیادہ اور میں احران ہوتا ہوں سال بر مفت کتابیں بانٹو میلاد نہیں ہے میلاد کئی نہیں ہے میلاد بی دت ہے سال بر مفت کتابیں مفت مسجد سنی مسجد بنائے گا تو دس بیس سال لگتے بیچارے کو چھوٹی سی مسجد بنانے میں ادھر سے دو لونڈے کھڑے ہوگئے پندرہ دن میں مسجد کھڑی مفت سال پر مولوی گلہ پھار بھار کے تقریریں میلاد کچھ نہیں بیدہ جو ہی میلاد کا چاند نظر آ جاتا ہے آئے پیار سے نہیں بول رہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہی میلاد مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے جتنا روکیں گے اتنا بڑھے گا جتنا وہ گلہ بھاڑ بھاڑ کے میلاد کے خلاف تقریریں کریں گے اتنا لوگ زیادہ میلاد منائیں گے یہ ہم اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مخالبت کر رہے ہیں یہ میں کروا رہا ہوں اللہ کہتا میرے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کر لیا ہے اچھا اچھا سبحان اللہ اچھا بولیے یہ لوگ بھی بڑی عجیب ذہنیت کے لوگ ہیں بلند ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہے میں کرنے نہیں دوں گا نہیں سمجھے ایک مکان مکمل بن گیا یا مسجد پوری طرح مکمل ہنڈر پرسن کوئی کمی نہیں بنی رہی تو ایک باغل مسجد کے ارد گھوم رہا کہہ میں مسجد نہیں بن دوں گا باغل وہ تو بن گئی وہ بن گئی یہ اب کہہ رہا میں بن نماز بھی شروع اب آگیا وہ میں بن نہیں دوں گا یہ رب نے ذکر بلند کر لیا اگر رب کہتا کہ میں نبی کا ذکر بلند کروں گا گا نہیں ہے کوئی کہتا میں کرنے نہیں دوں گا وہ الگ بات تھی رب کہتا میں نے بلند کر لیا آپ کوئی کہے گا میں کرنے نہیں دوں گا کہنا تیرا کام کام نہیں چلے گا کیونکہ بلند ہو چکا ہے اسی لیے عاشق نے کہ دیا مٹ گئے مٹ تے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹ گا کبھی چرچہ تیرا جب خود وارو ماشاءاللہ اب یہاں میرے محترم ریاض صاحب اسرار 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 لگاتار کر رہے ہیں کشمیری میں دو شہر سنائیے اب پتنے میں سنے ہوگا آپ سمجھے کی بھی نہیں سمجھے کوئی ہے سمجھنے والا محفل میں کیا شان ہے حمد بریت زل جلال اس از چلال اس می ل دو خان اللہ آ آ آ آ آ آ آ آ آ سمجھنے 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 مرحبا 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 اگر یہ مخالفین میں میلاد سن رہے ہوں گے ان کے کانوں میں آواز پہنچا دا یہ نات کان بھی کتنا ہوشار ہے کہہ رہا حمد پر تو ذل جلالس یعنی اللہ کی تعریفیں کرو کہ مصطفیٰ کا میلاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سن اپنے آپ کو توحیدی کہنے والے توحیدی تو ہم ہے بے شک بے شک ہم رب کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ جیسی نعمت ملی ہے حمد پر تو ذل جلالس عز جلالس میلاد حمد پر تو ذل جلالس عز جلالس میلاد حور پراران استقبال عز جلالس میلاد حور پراران سری یعنی ہم سب انتظار میں ہیں سری پراران انتظار از جلالس میلاد پھن پیون یعنی ولادت کے وقت پھن پیون سجد درون دعا مانگان او سی ربس یعنی جس وقت ہمارے نبی کی ولادت ہوئی اسی وقت میرے نبی نے سجدہ کیا اور عمد کے لیے دعا مانگی پھن پیون سجد درون دعا مانگان او سی ربس رحم کرزیم امت کی سالس از جلالس میلاد رحم کرزیم یعنی نبی نے مانگا میرے رب میری امت پہ رحم بھر مانگ رحم کرزیم امت کی سالس از جلالس میلاد حمود پر تاؤ زل جلالس از جلالس میلاد ساری پراران استقبال جلالس از جلالس میلاد تھن یل پیون رحمت کنور دور گو ظلم و ستم بے شک میرے جب نبی کی ولادت ہو گئی ظلم و ستم ختم ہو گیا تھن یل پیون رحمت کنور دور گو ظلم و ستم حمود پر تاؤ زل جلالس از جلالس میلاد اب جواب دے دو ابو لہب کافر ہونے کے بعد میلاد کی خوشی کی وجہ سے پھیضیاب ہوا کے نہیں ہوا بے شک کس دن پیر سموار یا منڈے جو جیسا سمجھے عربی بھی سنو یومل اس نے ٹھیک ہے تو پتا چلا میلاد کی خوشی کرنا اسے بھید حاصل کرنا یہ رب کو پسند ہے تو لوگوں آج اسی شب میں ہیں ہم جس سب میں کائنات منور ہو گئی جس سب میں سرورے کائنات تشریف آور ہوئے جس سب میں زمین و آسمان والوں نے خوشیہ منائی لیکن آج کی شب جہاں کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہو گئی انسانوں کو حیوانوں کو جنات کو سب کو خوشی ہو گئی لیکن وہ بدبخت آج ہی کے دن رویا شیطان سے سوال ہوا اے شیطان کیا تم نے کبھی رویا بھی کے نہیں زندگی میں کہاں رویا کب کہاں جب نبی کی ولادت ہوئی یہ شیطان کا اقرار ہے حدیث میں ہے شیطان سے سوال ہوا کیا زندگی میں تم نے کبھی کہاں ہاں جب آخہ کریم کی ولادت ہوئی اس وقت میں نے رویا میں شک ہم میلاد پر گم کرنے کا کام کس نے کیا شیطان نے اونچہ نہیں بولتے ہاں تو مجھے لگ رہا ہے اگر آج اس کو رولانا ہے تو میلاد منانا ہی ہے میں شک کیوں آپ کو ایک مثال دے دوں گا اللہ بچائے اگر کسی کو مار پڑی ہوگی نا آج سے دس بیس سال پہلے مار پڑی ہوگی وہ زکمی ہو گیا ہو گیا کھون نکل گیا ہو گا کانٹانکیں لگ گئی ہو گی اس کو بے ہوش ہو گیا ہو گا اتنی مار کسی نے اس کو لگائی ہو گی بیس سال تک وہ اب ٹھیک ہے بیس سال کے بعد اس کو اس روڑ پر ادھر وہی بندہ ملا جس نے اس کی یہ بری حالت بنائی تھی کیا وہ سارا سسٹم وہ پکچر ذہن میں آئے گی کی نہیں آئے گی بے سک بے سک ہوگی کی نہیں ہوگی بیس سال کے بعد بھی یاد آ جائے گا یہی بندہ جس نے میری حالت خراب کرتی تو مجھے لگ رہا جس دن آپ نے یہ مالے شالے لگائے ہوں گے ادھر سے بھی وہ گزر گیا ہوگا میں شیطان کی بات کر رہا ہوں کوئی اپنے آپ کو شیطان نہ سمجھے جب وہ اس راستے سے گزر گیا ہوگا یہ مالے شالے یہ ڈیکوریشن وغیرہ دیکھ لیا ہوگا تو کسی سے پوچھا ہوگا یہ ہے کیا تو کوئی کہنے والا کہا ہوگا یہ وہی دن منا رہا ہے جس دن تم نے رویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن ملاد مصطفی سرکار کی عام مکی کی عام مدنی کی عام حیشان ہماری دعو حیشان ہماری حیجان ہماری کشمیر کا گازی کشمیر کا گازی وہ سبحان اللہ تو لوگوں ابلیس کو رولانا ہے تو میلاد انچا 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 شیطان کو تکلیف پہنچانا ہے تو میلاد کیونکہ ابلیس ہی صرف رویا باقی ساری کائرات اس دن خوش ہو گئی جس سہانی گھڑی چمکا طربہ کا چاند اس دل افروز ساکتے لاکھوں سلام علم نور ہے علم نور ہے